صوبائی حکومت کی صفارشات سے اس کی میں ڈالی گئی ہیں اس میں جانب سپیکر ان کا کریٹریہ کیا ہے اس کی میں شامل کرنے کا اور اس میں خاران میں ایک ڈیم بن رہا ہے جو آپ کے پروینشل پی ایس ڈی پی میں بھی اس کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں کوئی ایک ڈیڑھ عرب کے قریب اور وفاقی پی ایس ڈی پی میں بھی وہ ڈیم کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں اور وفاقی پی ایس ڈی پی سے میں وہ آنگوئنگ سکیم ہے جو پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے اس کے لیے اس کا کام بھی شروع ہے اور میں خاص سے کوئی ففٹی پرسنٹ سے زیادہ اس کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے جبکہ اسی ڈیم کو پروینشل پی ایس ڈی پی میں منصوبہ بندی کے محکمے نے اس کو نیو سکیم کر کے اس کے لیے دوبارہ کوئی ستر پچتر کروڑ کے قریب رکھے ہیں اس کے لیے یہ ذرا اس کو واضح کر لیں غالباً میں ڈیم کا نام بول رہا ہوں گرک ڈیم ہے شاید اور موزے ذراکین سے بھی گزارش ہے کہ اسمبلی کے معاملات کو مہربانی کر کے سنجدگی کی بنیاد پہ لیں ظہور صاحب نے اگر اس پی ایس ڈی پی میں پچتر کروڑ روپے فج کرنے کے لیے رکھے ہیں تو اس کا محض کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ انیس بیس کی ظہور صاحب مجھے کمپلیٹ کر لیں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں نہیں نہیں جناب سپیکر میں فیصلہ بھی آپ کو سنا تھا جناب سپیکر یہ انیس بیس کی پی ایس ڈی پی میں فیڈرل گورنمنٹ کا ایک سکیم تھا جس میں انیس بیس میں یہ ٹینڈر بھی ہوا جس میں ففٹی پرسنٹ سے زیادہ کام بھی شروع ہوا یہ پیورلی فیڈرل گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا اب وہ کمپلیشن کے قریب تھا انہوں نے جو ہے اس دفعہ پی ایس ڈی پی میں پھر اس کے لیے کوئی پچھتر اسی کروڑ روپے رکھیں یہ پچھتر جو پروجیکٹ ہے یہ کمپلیٹ ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کے پیسوں سے پروینشل پی ایس ڈی پی میں جو پیسے رکھے گئے وہ صاحبان کی جیبوں میں چلے جائیں گے جناب والا اس طرح کی سکیموں سے اشتناب کر لیں اس کی وزیر منصوبہ بندی صاحب جو سلیم صاحب کو اختیار ہیں نہیں صوبے کا شہر بھی ہوتا ہے نا اس میں نہیں صوبے کا شہر نہیں یہ پیورلی فیڈرل گورنمنٹ کا پرویجیکٹ ہے انڈر ڈیمز میں نہیں نہیں جناب والا یہ ایک الگ ڈیم ہے یہ انڈر ڈیمز میں بھی ہے یہ پیورلی فیڈرل گورنمنٹ کا پرویجیکٹ ہے جناب والا کی امید رکھیں ہی نہیں اللہ کی مہربانی سے بہت ساری فرش کی چیزیں پی ایس ڈی پی سے نکال دی گئی ہیں شاید وہ ان کو تکلیف ہو رہا ہے کہ کیوں نکالے گئے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے دوسرا خہران میں ایک سنا بلوچ صاحب کا ایک سنا بلوچ صاحب کا پرویجیکٹ میں نام لے لیتا ہوں تو اس کی مقابل اندازہ آپ کو ہو جائے گا جناب والا اس گورنمنٹ کی کرپشن آپ کا وندر ڈیم وندر ڈیم پہ جو ٹینڈرز بڑے گئے تھے پانچ کمپنیوں کی طرف سے جناب والا ان میں سے سولہ کروڑ روپے میں جو ڈیم جو بنانے جا رہا تھا ان کو نہیں دیا گیا ہے کوئی وہ عربوں روپے جس نے ٹینڈر بڑے تھے اس کو یہ ٹیکہ دیا گیا جناب والا تو کرپشن کی داستانیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں اس گورنمنٹ کی وہ ہم کسی تفصیلی ایک دن آپ رکھ لیں اس میں بیعث کے لیے وہ ہم سلیم صاحب کے ساتھ بیعث کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس گورنمنٹ کی جو کارستانیہ ہیں ابھی ہمیں اس سوال کے مقابق مہربانی کر لیں میرے فاصل تو مطمئن کر لیں یہ کوئسن سے باہر ہے کوئسن میں رہے کہ آپ لوگ سپیلیمنٹری کریں جواب ہے اگر اس چیز کا جو آپ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح ہے تو بلکل پھر گورنمنٹ ذمہ دار ہے تو اس کا بلکل اس کا ازالہ بھی کیا جائے گا اگر آپ کی طرف سے یہ غلط بیانی کی جاری ہے تو پھر جناب سپیکر صاحب یہ بھی انفارمیشن ایوان کے اندر اس طرح کی بات کی جاتی ہے جی آپ پیز ڈی پی میں دیکھ لیں اگر اس طرح کے یہ غلط ہے اس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ جی فوج کرنے کے لیے جی پرویجنل گورنمنٹ بھی دے رہی ہے نہیں سلیم صاحب یہ ایک غیر مناسب الفاظ اتمال کیے جاتے ہیں لوگوں کو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے میں نے کہا کہ ہم اس پر انکواری کرا لیتے ہیں جناب سپیکر صاحب شاید ہو کوئی اوڈ ڈیم ہوگا ہم اس پر انکواری کرا لیتے ہیں ہم یہاں تک کہتے ہیں اس سے تو زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے جی سلیم صاحب یہ ویسے آپ کی مہربانی آپ جواب دے رہے ہیں لیکن یہ کوسٹن سے ٹیک ہو گیا ٹیک شکریہ سلیم صاحب میں وزیر برائے محکمہ کیو ڈی اے کی توجہ ایک ایم مسئلے کی جانے مبزول کرواتا ہوں کہ محکمہ کیو ڈی اے کے زیر انتظام کئی ایکر پر محیط سابقہ سبزی منڈی کی جگہ پر چند نام نہاد بروکرز اور انویسٹرز کی جانب سے ایک پلازہ تعمیر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر حکومت مذکورہ سبزی منڈی کسی کو الارٹ کیے تو اس کی مکمل تفصیل دی جائے چیزوں کی وضاعت کرنا چاہوں گا جناب سپیکر اس میں جناب سپیکر جیسے نصر اللہ زیرے بھائی نے کہا اس کو اپنے نوٹس میں لیں جو بھی کمی بیشیاں ہیں وہ جناب سپیکر صاحب میں اگر بریفنگ لوں گا منسٹر صاحب نوٹ کر لیں جناب سپیکر میں چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں منسٹر صاحب نوٹ کر لیں اگر اس کو آپ پھر بعد میں بے شک ڈیفر کر دے جناب سپیکر جیسے نصر اللہ زیرے صاحب نے کہا تھا کہ ہم پوچھتے کچھ ہیں صاحبان جواب کچھ دیتے ہیں یہ اسمبلی کی انتہائی ایک غیر سنجیدہ عمل ہے جناب والا اس میں بھی اس توجہ دلاو نوٹس میں بھی ہم نے پوچھا ہے گائے کے بارے میں محکمے نے ہمیں بکری کی تفصیلات بجوا دی ہیں جناب والا اس میں اس میں ہم نے ابھی ریسنٹلی جو میرا اس میں وہ تھا ابھی ریسنٹلی ریسنٹلی انہوں نے جو ہے ابھی گورننگ باڈی سے بھی یہ پاس کی ہے ایک انویسمنٹ بورڈ بنائی گئی ہے جناب والا سات اکڑ پہ ان کو کنسٹریکشن کی اجازت دی گئی ہے ہم نے وہ پوچھا تھا لیکن اس سے پہلے جو کیو ڈی اے میں گڑبر ہوا تھا انہوں نے ان دو پلازوں کا ہمیں جواب بھیجائے ان دو پلازوں کا نام بھیجائے ایک امیر محمد پلازہ ہے دوسرا عیسیٰ خان پلازہ ہے یہ کوئی آج سے آج دس سال پہلے یہ پلازے بن چکے ہیں جناب والا میں اس اس الارٹمنٹ کی اور اس پرمیشن کی بات کر رہا ہوں جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے چند لوگوں کو نوازنے کے لیے ایک انویسمنٹ بورڈ بنائی پھر گورننگ باڈی سے ابھی ریسنٹلی ایک مہینہ دو مہینہ پہلے گورننگ بورڈ سے اس کی اپروول لے کر ان کو باقیدہ اجازت دی ہے کہ آپ یہاں پہ پلازے بنا کے اس کو کمرشل کر کے آپ بیچنا شروع کر دیں یہ پورے سات اکڑ اس پرانی سبزی منڈی میں یہ ان کو دیئے گئے ہیں یہ تو بہت پرانا جو دو پلازے بنے ہیں جناب والا یہ وہ ناظمین کے دور کے الارٹمنٹس تھے جن پہ پلازے بن بھی چکے ہیں جن پہ لوگ قرائے پہ بیٹے بھی ہیں جن پہ کاروبار بھی ہو رہا ہے تو یہ ان کے ہمیں تفصیلات دے کر جن لوگوں کو نوازا گئے ان کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب والا اس میں حکومتی اعلیٰ عوضوں پہ فائز لوگوں کے عزیز رشتہ دار موجود ہیں ان کے دوست اس میں موجود ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے تو جناب والا یہ موجودہ جو گورننگ بارڈی اس وقت ہے یہ لاسٹ جو اس کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو گورننگ بارڈی نے اپروور دیئے اس کی ہمیں تفصیلات دیں جناب والا یہ پرانا جو کیو ڈی اے نے گند کیا تھا وہ گند تو ہم کمیٹی بھی بنی تھی ایسا کرتے ہیں لانگو صاحب ہم مقدس نہیں رہنے دیں میں اونٹ اور بکری کا مثال یہ قبول ہے سردار صاحب یہ ٹھیک ہے ہم نے تفصیلات اونٹ کی مانگی تھی انہوں نے جواب بکری کی تفصیلات شکریہ